جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوکین بن جاتے ہیں نا ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے بہت ایک شاتر طریقے کے ساتھ تمہارے دشمن تمہارے اسلام کے دشمن تمہارے اللہ کے دشمن وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہیں وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں دنی سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے ہیں کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں پھر ان کی جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتے ہیں بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے اپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے ان کی بوڈی شیپز کو چینج کیا جاتا ہے انہیں سکرپ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ یہ باتیں کرنی ہیں یہ سینز کرنی ہیں اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بے وقوف بنانا ہے کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لاکر تمہارے سامنے پیش کر دے گا پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالورڈ ہے اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے یہ جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے ان اکل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھا رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے لہٰذا تمہیں بے حیاء بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کوئی سوپر پاور مسلمان کو نہیں گرا سکتی اگر ہم سارے یونائٹ ہو کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کریں تو مسلمانوں کے ایمان کے سامنے ہماری ساری ٹیکنالوجیز ہماری ساری چیزیں بے بس ہو جائیں گی ہم نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کے جذبیں ہیں ان کے جو بڑے تھے ان کے جو صحابہ تھے ان کے جو پیغمبر تھے وہ بن دیکھے اپنے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے وہ دونتوں کے لیے نہیں مرتے تھے وہ کسی گررفرنڈ بارفرنڈ کے لیے کٹس لگا کر سولی پر نہیں چڑ جاتے تھے ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا پر نافذ ہو جائے اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے اور اس محنت میں اگر موت آتی ہے موت قبول لیکن تمہارے دل میں اور میرے دل میں اللہ کے لیے لڑنے کے جذبے کہاں باقی رہ گئے ہیں ہم لوگوں نے تو اپنی نظروں کو اتنا گندہ کر دی ہے خواہشات کا اتنا مرید بنا لی ہے کہ اب نفس اور خواہش ہم پر راج کر رہے ہیں ہم اس کے غلام ہیں جو دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں اللہ کے مندوں اسلام سے بے وفائی مت کرو بڑے بڑے فیرون چلے گئے ہیں اس دنیا سے مال کما کر لوگوں کی عزتیں اتار کر کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فیرون بن کے نہ مرنا ایک مسلمان بن کے مرنا اور یہ دولت جو تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کرو اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا دھن دولت دنیا عزت شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں تم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہو وَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبَثَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَاؤُنْ تم کیا گمان کرتے ہو کیا سمجھتے ہو اہم ہی پیدا کر دی گئے ہو میرے پاس لوٹ کر نہیں آو گے پوچھوں گا نہیں یہ کیوں کرتے رہے تمہیں پتا نہیں تھا یہ نہیں کرنا کونسی حمت ہی تمہارے پاس کونسی ایسی طاقت ہی تمہارے پاس کہ اپنے رب سے لڑنے کیلئے تیار ہو گئے تھے جوانی ہے تم لوگوں کی تائم ہے تم لوگوں کے باس اپنے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو پلیز اسلام نے غالب ہو کے رہنا ہے یاد رکھنا اس طرح قیامت کا آنا حقیقت ہے مرنا ایک حقیقت ہے مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ایک حقیقت ہے اسی طرح اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی نسلے اسلام قبول کر چکی ہوں گی اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا ایک ایسا دور آئے گا انشاءاللہ تو تم فیرون بن کر ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصار نہیں پہنچا سکتے ہاں جو تمہاری ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے وہ اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ پھر تمہارا اور تمہارے رب کا فیصلہ لیکن سوچ لو ابھی بھی موقع ہے